تو یہ ایک پندرہ سال کے لڑکے کی ہے جسے اپنی کزن کے اوپر کرش ہوتا ہے اس کی کزن اس سے کچھ سال بڑی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے اگنور کرتی ہے پھر وہ لڑکا اپنی گھر میں موجود عورتوں کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے لگتا ہے جس سے اس کی کزن جیلس فیل کرتی ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنے پڑے گی اس مووی کو آپ ڈاؤنلوڈ کس طرح کر سکتے ہیں وہ آگے چل کر بتاتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن ضرور ان کر دیجئے گا مووی سٹار ہوتے ہیں ہم جولین کو دیکھتے ہیں جو اپنے اور اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنی کزن جولیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے مگر جولیا کی چھوٹی بین پون اس سے محبت کرتی ہے یہ سب ایک ہوتل میں رہتے ہیں جولین کی ایک بین ہے کلیر جو اس ہوتل کے مالک چارلی کے ساتھ صرف پیسو کے لئے شادی کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف جولیا کا کرش بھی چالی ہے جس کی وجہ سے وہ جولین کو اگنور کرتی ہے کیونکہ وہ جولین کو صرف ایک بچہ سمجھتی ہے پھر ہم مووی کی مین اسٹوری میں آتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں جولیا اپنی فرس ہوس رائیڈنگ کے لئے اسطبل جا رہے ہوتی وہ جیسے ہی اسطبل پہنچتی ہے تو وہاں انتھنی نام کا ایک نوکر دوسری نوکرانی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوتا ہے وہ جولیا کو دیکھ کر اس نوکرانی کو چھوڑ دیتا ہے پھر ہم مووی کی نیکس سین میں آ جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جولین اپنی وکیشن سے واپس آ چکا اور جولیا کی چھوٹی بین پون اسے ریسیف کرتی ہے پون اسے دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے اور خوش ہو یاتی ہے کیونکہ وہ جولین سے محبت کرتی ہے پون جولین کو کچن میں لے آتی ہے ناشتہ کروانے کے لئے اگر ان کے کچن کا ماحول تھوڑا سا جیب ہوتا ہے انتھنی کا جب بھی دل کرتا ہے کسی بھی نوکرانی کے ہاتھ لگا دیتا ہے وہ جیسٹن کے سینے سے کپڑا ہٹاتا ہے اور جولین کو اس کا سینہ دیکھنے کو کہتا ہے پون جولین سے کہتی ہے کہ یہ بات نورمل ہے یہاں یہ ہر روز ہوتا رہتا ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں اور جولین کو بھی یہ بات ایکسائٹڈ لگتی ہے وہ بڑا ہو رہا ہے تو اسے بھی اسی چیزوں میں انٹرس آنے لگتا ہے اور مووی کے نیکس سین میں فائنلی جولین جولیا سے ملتا ہے وہ جولیا کے پاس آتا ہے مگر جولیا اسے اگنور کر رہی ہوتی ہے کیونکہ جولیا جانتی ہے کہ جولین اس کے لئے کیا فیل کرتا ہے جولین جولیا سے بات کر رہا ہوتا ہے مگر وہ اسے اگنور کر رہی ہوتی ہے اس کا پورا فاکس چارلی کے اوپر ہوتا ہے پھر بھی دل کے ہاتھ ہو مجبور جولین اسے اپنے لیٹرز کے بارے میں پوچھتا ہے جولیا اسے کہتی ہے تمہارے بیجے ہوئے نوول میں نے پڑھے تھے جولین جولیا اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے گفت لایا ہے گفت کا سن کر بھی جولیا ایکسائٹڈ نہیں ہوتی یہ باتیں کہیں نہ کہیں جولین کو ہارٹ کر رہی ہوتی ہیں پھر لینچ پہ فائنلی جولین جب اسے اپنا گفت دیتا ہے تو جولیا اسے نورملی تینکس کہہ دیتی ہے جولین کو جس چیز کی امید تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس نے سوچا تھا اس کا گفت دیکھ کر جولیا بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو مگر ایسا نہیں ہوتا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انتھینی ایک مرتبہ فر اسی نوکرانی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے مگر اس بار وہ کامیاب ہو جاتا ہے مگر تب ہی نوکروں کا ہیڈ وہاں پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے انتھینی کا پروگرام خراب ہو جاتا ہے اور اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ جولین اپنی دل کی بات بتانے کیلئے جولیا کو سائیکلنگ کیلئے لے کر آتا ہے یہاں پر بھی جولیا اسے بہت سی باتیں سناتی جولیا اسے کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میں سائیکل پر آئی اور میری ڈریس خراب ہوگا وہ اسے باتیں سنا ہی رہی ہوتی ہے اتلی میں مسٹر چارلی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے مسٹر چارلی کو دیکھ کر جولیا اس کی کار میں اس کے ساتھ آ جاتی ہے اور جولین کی بات دل میں ہی لے جاتی ہے وہ اسے نہیں بتا پاتا اور وہ پون سے پوچھتا ہے کہ میں نے جو گفت جولیا کو دیا جولیا نے اس کا کیا 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 اس نے استعمال کیا پون اسے کہتی ہے کہ نہیں اس نے ایک سٹور میں اسے رکھ دیا استعمال تو نہیں کیا اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ استعمال کرے گی اسے اور پھر رات کو ہم دیکھتے ہیں چارلی اور کلیر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی پروفیسر کی بیٹی جولین سے کہتی ہے کہ تم جا کر جولیا سے پوچھو کہ وہ تمہارے ساتھ ڈانس کرے جولین جولیا سے پوچھتا ہے ڈانس کے لیے مگر جولیا اسے منا کر دیتی ہے وہ کہتی ہے میں ڈانس نہیں کر سکتی مگر تھوڑی ہی دیر بعد جب چارلی اسے پوچھتا ہے ڈانس کے لیے تو جولین اسے کہتا ہے کہ جولیا ڈانس نہیں کر سکتی مگر جولیا کہتی ہے ایسا نہیں ہے میں ڈانس کر سکتی ہوں اور وہ چارلی کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے اور جولیا ایک مرتبہ پھر جولین کو ہارٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور رات کو جولیا اپنی ڈائری میں اپنی فیلنگ سے بارے میں لکھ رہی ہوتی ہے کہ آج چارلی نے اس کے ساتھ ڈانس کی اسے لگتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ لکھتی ہے کہ چارلی کی محبت جولین کی محبت کی طرح نہیں ہے جولین تو ایک بچہ ہے وہ بس دکھاوا کرتا ہے جولیا یہ سب لکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے جولین کی محبت کا اندازہ نہیں ہوتا اور صبح فائنلی جولین جولیا سے بات کرنے آتا ہے جب وہ نہ رہی ہوتی ہے جولیا اس کے اوپر غصہ ہویا تھی اور اسے کہتی ہے کہ ایسی بھی کیا ضروری بات تھی جو تمہیں اسی وقت کرنی تھی جب میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں نہ رہی ہوں جولین اسے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں تمہاری اور چارلی کی گیم مجھے سمجھ نہیں آرہی تم جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اسی لئے تم جان بوچھ کر مجھے جیلس کروانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں تب ہی جولیا اسے کہتی ہے کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو جولین اپنی آنکھیں بند کرتا ہے جولیا اسے کہتی ہے کیا تمہیں اپنی بین کلیر کی یاد نہیں آرہی ایسا کہتے ہوئے وہ اسے اپنی پیٹ رب کرنے کو کہتی ہے جولین سمجھ جاتا ہے کہ جولیا اسے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے اپنی بین سمجھ وہ اس کے اوپر غصہ ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور فائنلی اس کی اٹریکشن جو جولیا کی طرف ہوتی ہے وہ کم تو نہیں ہوتی مگر غصے کی وجہ سے وہ اپنی اٹریکشن کو جولیا کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے اور صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ہواس کا مارا چال لے کافی کوشش کرنے کے بعد بھی جولین کی بین کلیر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو وہ اپنی ہواس بوجانے کے لیے جولیا کو لے کر آتا ہے جولیا اسے پوچھتی ہے کہ تم نے گاڑی کو یہاں کیوں کھڑا کیا وہ اسے کہتا ہے کہ ہم یہاں سویمنگ گئیں گے جولیا اسے کہتی ہے کہ میں نے سویمنگ ڈریس نہیں پہنی البتہ میں ڈرائیونگ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو وہ اسے ڈرائیونگ سکھاتے ہوئے گلت طریقے سے چھونے لگتا ہے جولیا اسے خود کو چھوڑانے کے چکر میں گاڑی سے نیچے اترہی آتی ہے پھر بھی چارلی اسے گلت طریقے سے ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے تب بھی چارلی کو چھوٹ لگ جاتی ہے اور جولیا کی جان چھوڑی آتی ہے پھر ہم رات کو دیکھتے ہیں کہ جولین کے ڈیڑھ بھی آ چکے ہیں توڑے سے شوکین مزاج کے آدمی ہے اور لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں میں انٹرسٹ ہے اور اسی رات کو انتھینی والی سیم نوکرانی جولین کے روم میں آتی ہے اسے ڈنر دینے کے لیے پھر وہ اس کے بیٹھ میں بیٹھ ہی آتی ہے وہ جولین سے پوچھتی ہے کیا میں تمہارے ساتھ لیٹ سکتی ہوں جولین اسے کہتا ہے کہ ہاں وہ جولین کو کہتی ہے کیا تمہیں کبھی کسی لڑکی کو کس کیا ہے جولین اسے کہتا ہے کہ ہاں وہ جولین سے کہتی ہے کیا تم میرے لیے اس طرح کر سکتے ہو بیسی کے لئے وہ جولین کو سیڈیوس کر رہی ہوتی جولین اسے کس کرتا ہے پھر وہ اپنے کپڑے اتارتی ہے اور جولین کے ساتھ انجوئے کرنے لگتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انجوئے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی جولین کی موم وہاں آجاتی وہ ان دونوں کے سحالت میں دیکھ لیتی اور وہ جا کر جولین کے ڈیٹ کو بتا دیتی ہے جولین کے ڈیٹ جولین کے پاس آتے ہیں میں نے کہاں نہ بڑے ہی شوکین مزاج کے اور بڑے ہی بنداز قسم کے ڈیٹ ہیں وہ جولین کو ایک سگریٹ آفر کرتے ہیں اور جولین کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اگر کل کو تم نے سگریٹ پینا شروع بھی کر دیا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ اس سگریٹ سے کوئی اور جلے نہ اور یہ بات یاد رکھنا اگلی بار اگر تمہیں ایسا کرو تو کوشش کرنا کہ پکڑے نہ جاؤ اور وہ وہاں سے چلایا تھا اور صبح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوکرانی کے جگہ پر ایک اور نوکرانی آ چکی ہے جس کا نام ہے مڈلین تو میسٹر چارلی جب مڈلین کے ساتھ فلٹ کر رہا ہوتا ہے تبھی پون اسے دیکھ لیتی ہے اور پون جولین کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے ایک آئیڈیا ہے جولیا اور چارلی کو الگ کرنے کا وہ ایک لیٹر مڈلین کو لکھتا ہے ایک لیٹر جولیا کو اور ایک لیٹر چارلی کو اور سب کو ایک ہی جگہ بلاتا ہے اور خود بھی وہاں ہی جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد جولیا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے مڈلین بھی پہنچ جاتی ہے اور چارلی بھی آ جاتا ہے چارلی سمجھتا ہے اسے مڈلین نے بلائے جولیا سمجھتی اسے چارلی نے بلائے اور میڈلین سمجھتی ہے کہ اسے چارلی نے بڑایا ہے اور چارلی وہاں پر میڈلین کے ساتھ انجوئے کرنے لگتا ہے اور یہ سب کچھ جولیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور جولیا وہاں پر چارلی کے اوپر غصہ ہو جاتی ہے اسے میں نے تمہارے اوپر بروسہ کیا اور تم سے محبت کرتی تھی اور تم یہاں دوسری لڑکیوں کے ساتھ اپنا موں کالا کر رہے ہیں اور وہ چارلی سے نراز ہو کے وہاں سے چلی ہی آتی ہے مگر یہ بات جولیا کو بہت زیادہ ہارٹ کر دیتی ہے پروفیسر کی وائف اسے کہتی ہے کہ تمہاری ایج میں اکثر ایسا ہو جاتا لڑکیاں ہارٹ ہو جاتی ہیں مگر کوئی بات نہیں ہے کل تمہارا برس دے تم یہ سب کچھ بھول جاؤ اپنا موڈ ٹھیک کرو اور وہ اسے اپنا نیٹلیس دیتی ہے گفٹ کے طور پر اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جولین اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہوتا ہے کہ آج اس نے اپنی خزن کو ایک جھوٹے انسان سے بریک اپ کروا ہے وہ اس کے جتنا بڑا تو نہیں ہے مگر اس کی فیلنگز جولیا کے لیے اس سے زیادہ ہیں مگر جولیا اس کی فیلنگز کو سمجھ نہیں دی اور صبح پارٹی میں بھی جولیا کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا وہ کسی سے بھی صحیح موڈ بات نہیں کر رہی ہوتی اور جن کو بھی پتا تھا کہ وہ چارلی کو پسند کرتی ہے وہ سب جانتے تھے کہ وہ کیوں ہارٹ ہے اور رات کو جولیا کے بڑھتے کے موقع پر وہ ایک پلے بناتے ہیں جس میں جولیا کو خوش کرنے کے لیے جولین بھی ایکٹنگ کرتا ہے مگر جولیا بہت ہی زیادہ ہے آٹھ ہو چکی ہوتی ہے اس کی فیلنگ جو چارلی کے لیے تھی اس کی وجہ سے سب کے جانے کے بعد جولیا اکیلی حال میں بیٹھی ہوئی ہوتی تب ہی پروفیسر اس کے پاس آتا ہے پروفیسر اسے کہتا ہے کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ وہ مر جائیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا جولیا اسے کہتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا وہ کہتا ہے جب لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں تو اکثر ان کی یہی خواہش ہوتی ہے وہ جولیا کو سمجھا رہا ہوتا ہے تب بھی وہاں پر جولین کے ڈیڑھا آیا تھے میں نے کہا نہ اسے لڑکوں میں زیادہ انٹرس ہوتا ہے وہ میتھیو کا پوچھتا ہے آج رات اس نے میتھیو کے ساتھ پروگرام بنایا ہوا تھا مگر میتھیو اسے مل نہیں رہا ہوتا یہاں پروفیسر جولیا کو سمجھا رہا ہوتا ہے مگر دوسری طرف پروفیسر کے بیٹی میتھیو کے ساتھ رنگنگ لیا منا رہی ہوتی اور اسی رات ہیلڈر کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے جسے سن کر یہ سب پریشان ہویا تھا اور اپنے سارے کام چھوڑ کر سب ہی مردوں کو جنگ میں شریک ہونا پڑتا ہے اور وہ صبح سب جنگ پر چلے جاتے ہیں سب مردوں کے جنگ پر جانے کے بعد جولین گھر کی عورتوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کام کروا رہا ہوتا ہے وہ سوخی ہوئی گاس کو ایک جگہ ٹھکانے لگا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جولین کو جلن ہونے لگتی ہے وہ جسٹن سے کہتا ہے جسٹن اس کے ہاتھوں پر فوق مارتی اور اسے کہتی ہے یہ میرے دل سے نکلی ہے یہ تم اپنی پیٹ پر لگا تو تمہیں جلن ختم ہو جائے گی یہاں پر جولین جسٹن سے تھوڑا سا ٹریکٹ ہوئی آتا ہے تب ہی وہاں پر جولیا آیا جاتی ہے جولیا جولین سے کہتی ہے کہ میں بور ہو رہی ہوں کیا تم میرے ساتھ آ سکتے ہو واک کرنے کے لئے مگر جولین اسے منع کر دیتا ہے اس کے ساتھ جاتا نہیں ہے اور نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹن جولین کو سیڈیوس کر رہی ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اب تم بڑے ہو چکے ہو کیا تم مجھے ٹرائی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا ہاتھ پکڑ دی اور اپنے سینے پہ رکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے کپڑے اتار جولین اسے شرما رہا ہوتا ہے مگر وہ پھر حمد کر کے اس کے کپڑے اتارتا ہے اور یہ دونوں آپس میں انجوئے کرنے لگتے ہیں اب جولین گھر کے نوکروں کے ساتھ بلکل ہی گل مل جاتا ہے اس کا جب بھی دل کرتا ہے کسی بھی نوکرانی کے ساتھ اپنی حواس پوری کر لیتا ہے اور یہ سب کچھ جولیا دیکھتی ہے جولیا کو معلوم ہوتا ہے کہ جولین آج کل نوکروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور پھر ہم نیکس سینے میں دیکھتے ہیں پورن کلیر اور جولیا تینوں کھیل رہے ہوتے ہیں اسی وقت جولین اپنے روم میں ایک اور نوکرانی کے ساتھ انجوئے کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی آوازیں بار تک آ رہی ہوتی جس سے جولیا بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو رہی ہوتی وہ کھیلتے ہوئے بار بار اس کا دیان جولین کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ جولین کے روم میں آ جاتی ہے اور جولین کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم بہت ہی گھڑیا انسان ہو اور وہاں سے چلی ہی آتی ہے اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پون بھی جا رہی ہوتی ہے اور پون بھی بہت ہی زیادہ ہرڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ جولین سے محبت کرتی تھی اور آج کل جولین کا زیادہ تر وقت نوکرانو کے ساتھ گزرتا ہے اس بات سے وہ ہرڈ ہوتی ہے جولین اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں پھر بھی اتنا روٹلی بات کر رہی ہوں وہ انہوں سے کہتی ہے کہ تمہیں محبت کا کیا پتا محبت اگر تم نے کبھی کی ہو تو تمہیں پتا ہوگا اور وہاں سے چلی ہی آتی ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جولین پروفیسر کی وائف کے ساتھ پروفیسر کی وائف اسے بہت سی باتیں بتاتی ہے اپنی زیوانی کی باتیں محبت کی باتیں اور یہاں جولین بہت زیادہ ایموشن ہویا تھی وہ رونے لگتی ہے تب ہی وہاں پر جولین آ جاتا ہے جولین جولین سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے جولین جو ہرڈ بھی ہوتی ہے اور جیلیس بھی ہوتی وہ جولین سے کہتی ہے کہ تمہیں اسے کیا مطلب تب ہی جولین اسے دلاسہ دینے کے لیے اسے پکڑتا ہے جولین اسے کہتی ہے کہ مجھے ٹچ مت کرو جولین غصے میں اسے کہتا ہے کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا تمہیں ٹچ کرنے کا اور تم بہت ہی بدصورت سیلفش اور ڈسپائنڈنگ ہو اور تم اب بھی یہ سوچتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے محبت نہیں کرتا میں بے وقوف تھا تمہارے لیٹر کو گنتا تھا میں بہت ہی بڑا بے وقوف تھا یہ سن کر جولین اسے ایک تھپڑ لگا دیتی اور بدلے میں جولین بھی اسے ایک تھپڑ لگا دیتا ہے ایک نہیں بلکہ دو لگا دیتا اور یہاں ان دونوں کا جگڑا ہو جاتا ہے وہ لڑتے لڑتے زمین پہ گری آتے ہیں اور دونوں کے احساسات ملنے لگتے ہیں وہ کچھ بولے بغیر ہی ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں جولین جولیا کو پکڑ لیتا ہے جولیا اسے کہتی ہے کہ میں ڈر رہی ہوں جولین اسے کہتا ہے یقین کرو میں تم سے بھی زیادہ ڈر رہا پھر وہ جولیا کی ڈریس کو کھولتا ہے اور اس کے سینے پہ ہاتھ لگاتا ہے اسے کس کرتا ہے فائنلی دونوں کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے پھر مووی میں فیزیکل سینز آ جاتے ہیں جن کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس مووی کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم نے اپنے ٹیلیگرام چینل کا لنک دیا ہوا اب اسے جوائن کر لیجے آپ کو اس مووی کا ڈاؤنلوڈ لنک مل جائے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن ضرور ان کرتے ہیں